اردو داستان چینل پر خوش شامدین اردو دیکھا سامنے چار آدمی کھڑے تھے ان میں ایک تو نندو تھا اور باقی تین آدمیوں میں ایک اس جنرل فیکٹری کا مالک سیٹھ کھٹومل تھا اس نے خدر کی دھوتی کرتا اور اس پر سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا سر پر سفید کپڑے کی ہندو کیپ تھی ماتھے پر تڑک بھی نظر آ رہا تھا اس کی تون نکلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے کوٹ کے بٹن مند کرنا ممکن نہیں تھا کرین شیف تھا تنگ بھی شانی اور اگھوں میں ایاری کی چمک نمائیا تھی اس کی عمر چالیس اور پنتالیس کے درمیان رہی ہوگی وہ کمرے میں نائلہ اور سسی کے پاس آ کر رک گیا باقی آدمی باہر ہی کھڑے رہے تھے سسی تو اسے دیکھ کر سہم گئی تھی مگر نائلہ کے چہرے پر کسی قسم کا خوف نمودار نہیں ہوا تھا تم لوگ کون ہو کہاں سے آئی ہو اور کہاں جانا چاہتی ہو سیٹھ کھٹومل نے نائلہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اس چھوگری سے دور رہ کر بات کرو سیٹھ یہ بڑی خطرناک ہے کراتے جانتی ہے میرا تو اس نے حلیہ بھی گاڑ دیا ہے گلزاری لال نے کہا تم نے ضرور کوئی شرائط کی ہوگی تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے سیٹھ نے کہا انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی تھی سیٹھ جی گلزاری لال نے کہا پکواس کرتا ہے یہ نائلہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اس نے میری عزت و ہارڈ ڈالنے کی کوشش کی یہ دیکھو میرے کپڑے اگر یہ پسٹول نہ نکال لیتا تو اس وقت تم لوگوں کو اس کی لاشی ملتی چھی 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 سیٹھ کھٹومل بولا بڑی ضریر حرکت کی ہے اس نے وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا پھر بولا اچھا اب تم بتاؤ تم لوگ کون ہو سیٹھ جی مجھے شبا ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ ان لوگوں کا کوئی نہ کوئی تعلق انسپیکٹر صوبہ خان سے ضرور ہے میں نے سڑک پر وہ جلی ہوئی پاجیرو دیکھی ہے اس کی آگولی نمبر پلیٹ جلنے سے محفوظ رہ گئی ہے اور وہ نمبر صوبہ خان کی پاجیرو کا ہے اور تمہیں پتا ہے یہاں کا صوبہ دار کیا کہہ رہا تھا نندو نے کہا کیا کہہ رہا تھا سیٹھ کھٹومل نے سوالے نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا انسپیکٹر صوبہ خان نے تمام تھانوں کو وائلس پر اتنا بھیجوائی ہے کہ دو چھوکنے اس کی پاجیرو لے کر بھاگ گئی ہیں صوبہ دار نے تو وائلس پر ہی اسے پاجیرو کی ملنے کی اطلاع کر دی ہے شاید وہ شام تک یہاں بھی آ جائے اس لئے تو میں نے شہر میں کسی کوئی چھوکرے کو بارے میں نہیں بتایا صرف آپ کو اطلاع دی ہے نندو نے کہا تم تو واقعی بہت اکل مند ہو گئے ہو نندو سیٹھ نے کہا پھر نائلہ کی طرف متوجہ ہو کر بولا کیا یہ ٹھیک ہے رہا ہے ہاں نائلہ نے بھلا ججک جواب دیا وہ ہمیں قتل کرنا چاہتا تھا ہم موقع پاگر بھاگ نکلی کیوں قتل کرنا چاہتا تھا کیا دشمنی ہے تم سے اس کی سیٹھ کھٹومل نے پوچھا یہ ایک لمبی کہانی ہے نائلہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میں صوبہ خان کو اچھی طرح جانتا ہوں سیٹھ نے کہا اگر تمہاری اس سے کوئی دشمنی ہے تو وہ دنیا کے آخری سرے تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا کم از کم سندھ میں تو تمہارا اس سے بچکا نہیں رہ سکتی ہے تو وہ ایک معمولی سے انسپیکٹر لیکن پتہ نہیں اس کالی کے پاس کیا جادو ہے کہ اس ٹویئن کے تمام تھانے دار اس سے ڈرتے ہیں کوئی افسر بھی اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ تو اپنے افسروں کو بھی بلیک میل کرتا ہے اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں صوبہ خان کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کی گاڑی یہاں موجود ہے تو وہ تمہیں تلاش کرنے کے لئے اس علاقے کی ریت تک چھانڈ ڈالے گا مگر اس کی گاڑی کیسے جل گئی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا تو میں نے اسے آگ لگا دی لیالہ نے جواب دیا لیکن تم ہماری کیا مدد کر سکتے ہو میں تم لوگوں کے لئے کھانا لائیا ہوں اور کپڑے بھی تم لوگ کھانا کھا کر اس کمرے میں کپڑے بدل لو میں تم دونوں کو ایسی جگہ چھپا دوں گا کہ صوبہ خان کے فشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا بیٹھنے کی ضرورت نہیں تمہیں کوئی نقصانے ہی پہنچے گا یہی بات میں نے اسے کہی تھی نیالہ نے گزاری کی طرف اشارہ کیا یہ تو کمینہ آدمی ہے میری اچھ سیٹ کھٹو مل نے کہا اور نمدو کو اشارہ کیا نمدو نے سیٹ کی گاڑی میں سے کپڑوں کے چھوٹی سی گھٹ لی اور ایک کپڑے میں بندہ وقت کھانا نکال کر کمرے میں لے جا کر میز پر رکھ دیا تم لوگ آرام سے کھانا کھاؤ اور کپڑے بدل لو سیٹ نے کہا اور اپنے آدمیوں کو لے کر کار کی طرف چلا گیا نیالہ کمرے میں آگئی انہوں نے کل رات کے بعد کچھ نہیں کھایا تھا وہ سیسی کو لے کر میز کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ کپڑا کھولنے لگی جس میں کھانا بند تھا اچھی طرح پیٹ بھر کر کھالو پتہ نہیں پھر کب نصیب ہو نیالہ نے کہا یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کریں سیسی نے کہا مقدر میں جو لکھا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا مگر تم اتمنان رکھو جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا تم میری وجہ سے اس مصیبت میں پڑی ہو اور میں مرتے دن تک تمہاری حفاظت کروں گی نیالہ نے کہا وہ کھانا کہا رہی تھی کہ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی نیالہ نے جھانک کر دیکھا کار واپس جا رہی تھی اس میں ڈرائیور کے سیور کوئی نہیں تھا وہ اتمنان سے کھانا کھاتی رہی کھانے کے بعد نیالہ نے گٹھی کھول کر دیکھا اس میں کپڑوں کے دو جوڑے تھے راجستانی لباس تھا چھینٹ کی چولی گھاگرہ اور چندری لباس کا اجازہ لینے کے بعد نیالہ نے دروازہ اندر سے بند کر دیا وہ لباس کے ایک دوڑا سسی کی طرف بڑھا دیا انہیں صرف پھٹی ہوئی کمیز اتارنی پڑی گھاگرہ شلواروں کی اوپر ہی پہن لیے تھے سسی کو تو چولی ٹھیک آگئی تھی مگر نیالہ کے جس پر بہت ٹائٹ تھی اس نے چنری اس طرح اوڑلی کی سینہ چھپ گیا رباس تبدیل کرنے کے بعد نیالہ نے دروازہ کھول دیا سیٹ کھٹومل اندر آگیا اور گہری نظروں سے باری باری ان کا جائزہ لینے لگا اس کے آنکھوں کی جمع کچھ اور بڑھ گئی تھی میں نے گاڑی میں پیٹرول بھروانے کے لیے بھیجا ہے وہ آ جائے تو تم لوگوں کو لے کر یہاں سے روانہ کر دیتے ہیں سیٹ کھٹومل نے کہا کہاں بھیجوار رہے ہیں آپ ہمیں نیالہ نے پوچھا کہا چیلو سیٹ نے جواب دیا واہ میری بہن کا گھر ہے ایک دو دن آرام سے باہر رہنا انسپیکٹر صوبہ خان یہاں سے وقت واپس چلا جائے گا تو میں تمہیں کراچے بھیجوا دوں گا اب ہم سے اتنے ہمدردی کیوں کر رہے ہیں نیالہ نے الجو بھی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا ارے بابا ہر کوئی صوبہ خان کی طرح وحشی تو نہیں ہوتا انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور انسانیت کا کوئی مذہب بھی نہیں ہوتا سیٹ کھٹومل نے جواب دیا سیٹ کھٹومل نے بات تو ٹھیک کہی تھی کہ انسانیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا لیکن نیالہ کو اس کی نیت پر شبہ تھا کچھ جانے بوجھے بغیر وہ ان کی مدد کے لئے تیار ہو گیا تھا اس سے نیالہ کے شبہ کو مزید تقویت ملی تھی لیکن بہرحال وہ چونکہ یہاں سے نکلنا چاہتی تھی اس سیٹ سے زیادہ جرہ نہیں کی نندوں کے کہنے کے مطابق صوبہ خان کو یہاں اپنی گاڑی کے بارے میں اطلاع مل چکی تھی وہ گاڑی کے لئے ان کی تلاش میں یہاں بھاگا آئے گا اور اسی لئے یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی آڑے گھنتے بار گاڑی آگئی لیکن یہ وہ گاڑی نہیں تو یہاں سے گئی تھی جیپ نوائز گاری کے تائر خاص سے چوڑے تھے اس کے پچھلے حصے میں پیٹرول کے دو چیری کین دو چیری کین اور پانی سے بھرا ہوا پلاسٹک کا ایک بڑا کٹینر بھی رکھا ہوا تھا بیٹھے دیوی جی سیٹ کھٹمل نے کہا میرے دو آدمی تمہارے ساتھ جائیں گے اور تمہیں کچیلو میں میری بہنگر کے گھر چھوڑ کر واپس آ جائیں گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ تم لوگ کہا ہو جب صوبہ خان یہاں سے ہو کر چلا جائے گا تو میں خود کچیلو آوں گا اور تمہیں کراچی بھیجوانے کا بندوست کر دوں گا وہاں سے تم جہاں جی چاہے چلی جانا جیپ نوائز گاری کی دونوں سیٹیں آمنے سامنے تھی ایک آدمی ڈرور کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا اور دوچھر پیسلی سیٹ پر نیرہ اور سسی اس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی اور جیپ حرکت میں آگئی نیرہ نے سیٹ کھٹومل کی طرف دیکھا اس کی ہونٹوں پر خفیب سے مسکراہت تھی جیپ آبادی کی طرف جانے کے بجائے اس کے متوازی ایک کچھے راستے پر دوڑنے لگے تقریباً تین چار میل کا فاصلہ تے کرنے کے بعد جیپ اس سڑک پر آگئی جو بخشہ علی لاشاری سے شروع ہو کر ناندر وارو کے قریب سے ہوتی ہوئی بھارتی سرد کی طرف چلی گئی تھی یہ سڑک نیم پختہ تھی اس سڑک پر چنبیل کا فاصلہ تے کرنے کے بعد جیپ بائیں طرف ایک کچھے راستے پر مڑ گئی اس کچھے راستے پر دو تین گھنٹوں کے سفر کے بعد کچھے لوگی آبادی نظر آنے لگی مزید آدھے گھنٹے بعد وہ آبادی میں پہنچ گئے جب ایک مکان کے سامنے جیپ ایک مکان کے سامنے پہنچ کر رک گئی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ ہوئے آدمی نے نیچو ترکہ دروازہ کھٹ کھٹایا دروازہ ایک ہندو عورت نے کھولا تھا وہ دونوں کچھ دیر باتیں کرتے رہے پھر وہ آدمی نالا اور سسی کو لے کر اندر چلا گیا اس مکان میں دروازہ کھولنے والی وہ دھیلیوں میں روز کے علاوہ ایک جوان لڑکی اور دو بچے بھی تھے نالا اور سسی کی بڑی آو بھگت کی گئی وہ آدمی نے وہاں چھوڑ کر کہیں چلا گیا شام کا نیرہ پھیلنے کے تھوڑی ہی دے بعد وہ آدمی دوبارہ آ گیا وہ بہت گھبرایا ہوا تھا وہ نائلہ کو ایک طرف لے گیا اب یہ بھی ایک آدمی بخشلی لاشاری سے آیا ہے اس نے بتایا کہ انسپیکٹر صوبہ خان لاشاری پہنچ چکا ہے اور اب کچھیلو آنے والا ہے سیٹ کھٹو میں نے پیغام بھیجا کہ تم لوگ فوراں یہاں سے نکل کر کسی محفوظ جگہ پر محچا دیا جائے جیپ باہر کھڑی ہے تم دونوں تیار ہو تو چلو اب کہاں جانا ہوگا نائلہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے پوچھا یہاں سے چند مل آگے وہی ایک محفوظ جگہ ہے اس شخص نے جواب دیا تھوڑی دیر بعد وہ جیپ میں آبادی سے نکل رہی تھی نائلہ اور سسی پیشلی سیٹ پر تھی ان کے سامنے وہی آدمی بیٹھا ہوا تھا جو پیغام لے کر آیا تھا اور ڈرائیور کے ساتھ دوسرا آدمی تھا آبادی سے نکل دی جیپ کی رفتار تیز ہو گئی راستہ کچھا ہونے کے وجہ سے جیپ پچھل رہی تھی اور انہیں بری طرح جھٹکے لگ رہے تھے وہ تقریباً دو گھنٹوں تک سفر کرتے رہے ان کا چاروں طرف ریگستان پھیلہ ہوا تھا ڈرائیور اس کے ساتھ بیٹھو آدمی سندھی میں باتیں کر رہے تھے وہ دونوں ہاتھوں سے مڑ دردور اشارے بھی کر رہے تھے ان کی باتیں سن کر سسی کے چہرے پر جیپ سے تاثرہ دوبار آئے اس نے چندری سے چہرہ ڈھاپ لیا اور نیالہ کے دردور جھک کر کچھ سرگوشی کی جیپ روکو بھی ذرا دیر کو نیالہ نے ڈرائیور کو مخاطب کیا کیا بات ہے ڈرائیور کا لہجہ کارٹ کھانے والا تھا نیالہ نے اپنے سامنے بیٹھو آدمی کے دردور جھک کر مدھم سے لہجہ میں کچھ کہا اس آدمی نے سندھی زمان میں ڈرائیور کو بتائے کہ یہ چھوکریں جیپ کی ارکوانا چاہتی ہیں اس ڈرائیور نے رفتار کم کر دی اور بلاخر جیپ روک گئی اس طرف چلی جاؤ مگر زیادہ دور نہیں جانا اور جلدی واپس آنا ڈرائیور بولا وہ دور جیپ سے اتر گئی کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھی وہ دور جیپ سے تقریبا بیس کس دو جا کر جھاڑیوں کے قریب بیٹھ گئی ادی یہ لوگ ہمیں راجستان لے جا رہے ہیں راجستان تو ہندوستان میں ہے سسی نے نیلہ کے لئے جھکت سرگوشی کی کیا نیلہ کا دماغ بھگ سے اڑ گیا کیا کہہ رہی ہو تم ڈرائیور اس کے ساتھی راستے میں یہ باتیں کر رہے تھے ڈرائیور کہا رات کے وادی رات کے وقت سرد پر پہنچے گئے سید کھٹو ملے راجستان میں اپنے آدمیوں کو اطلاع کر دی ہے وہ لوگ سرد پر پہنچ جائیں گے اور یہ لوگ ہمیں ان کے حوالے کر کے واپس آ جائیں گے سسی نے سرگوشی میں بتایا اچھا وہ تم نے بتا دیا اب ہم راستے میں ان سے پیرہ چلانے کی کوشش کریں گے نیلہ نے کہا اسی لئے تو میں نے تم سے بہانہ بنا کر جیپ رکوانے کو کہا تھا سسی نے کہا تم نے واقعی بڑی ایک کنندی کا مظاہرہ کیا ہے سسی نیلہ بولی یہیں سے بھاگ نکھنے سسی نے کہا نہیں نیلہ نے جواب دیا اس ریگستان میں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے وہ میں زیادہ دور نہیں جانے دیں گے ویسے بھی ان کے پاس پسٹول وغیرہ ہوں گے اس طرح بھاگنے کی کوشش کرنا ہمارے لئے خطرناک ہوگا اور واپس سلو کہیں نے شبہ نہ ہو جائے وہ دولے اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتے ہوں واپس آگر جیپ پر سوار ہو گئی اس کے فورے نے بعد جیپ حرکت میں آگئی کتنی دور جانا ہوگا تم تو کہتے تھے کہ چند میل کا فاصلہ ہے نائلہ نے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھو آدمی کو مخاطب کیا خاموش بیٹھے رو چھوکریو اس شخص نے گل راتے پہ جواب دیا ہم پہلے ہی راستہ بھول گئے پتہ نہیں کتنی دیر اس ریگستان میں بھٹکنا پڑے نائلہ خاموش ہو گئی تقریباً آدھا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد جیپ روک گئی جیپ کے ہیٹ لیمپس کی روشنی میں سامنے دو راستے نظر آ رہے تھے دونوں راستے بھی ٹریک سے بنے ہوئے تھے درائیور اس کا ساتھی آپس میں بحث کر رہے تھے نائلہ کے سامنے رہی سیٹ پر رویٹھ ہوئے آدمی نے جس پر اوڑی ہوئے اجرک سے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں پسٹول دکھے نائلہ کی ہنٹوں پر خطیب سے مسکرہ ہٹ آگئی سسی کی باتوں کی تصدیق ہو گئی تھی اور نائلہ کے خیال بھی درست نکلا تھا کہ یہ لوگ مسلح ہوں گے اور سیٹ کھٹومل کے مدردی کا راز بھی کھل گیا تھا نائلہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے پسٹول والا ہاتھ کی طرف دیکھ رہی تھی پھر اس نے اچانا کی جھپٹا مارا اور اس کے ہاتھ سے پسٹول چھین لیا اس کے ساتھ اس نے باہر ہاتھ کی کھڑیے تیلی سے اس کے کندھے پر بار کیا وہ شخص اس طرح چیز کھٹا جائے اس پر کیمرو ٹوٹ پڑی ہو اور دوسرے ہاتھ سے کندھا تھامے سیٹ پر لڑک گیا اس سے پہلے ہی ڈرائیور یا اس کا ساتھی کو سمسکتے نائلہ نے جیپ سے چھلانگ لگا دی اس کے ساتھ اس سچی بھی چھلانگ لگا چکی تھی کوئی حرامزت کی مت کرنا نائلہ نے ڈرائیور اس کے ساتھی پر پسٹول تانتے ہوئے غبرائی انجن بند کر دو اور تم دونوں ہاتھ سر سے اٹھا کر ہیڈ لیمز کی روشنی میں آ جاؤ ایک مرتبہ پھر کہہ رہے ہیں کہ کوئی حرامزت کی مت کرنا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا چھوکری ڈرائیور نے انجن بند کرتے ہوئے کہا ہم تمہیں اس بدماج سوبہ خان سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور تم بند کرو بکواس نائلہ غرائی سوبہ خان سے بچانے کا لالچ دے کر تم ہمیں راجستان لے جانا چاہتے ہو ہم تمہاری تمام باتیں سن چکے ہیں لیکن ہم کوئی نیلامی کا مال نہیں ہے اتراؤ نیچے اور کوئی حرامزتگی نہیں وہ دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھا کر جیپ سے اتر کر ہیڈ لیمز کی روشنی میں کھڑے ہو گئے نیالہ نے جیپ کی آر لے کر ان کے تیسے ساتھی کو گریفت میں لے کر پسٹول کی نالس کی کنپٹی سے لگا دی تم دونوں کے پاس جو بھی اسلحہ ہے وہ نگال کر نیچے پھیک دو اور مڑ کر کم از کم دس قدم پیشے چلے جاؤ اگر کوئی گڑ بڑ کی تم اس کی کھوپڑی اڑا دوں گی نیالہ نے غراتے ہوئے کہا تمہیں شاید ہماری باتوں میں راجستان کا نام سن کر غلط فہمی ہوئی اے ڈرائیور نے کہا ہم تو آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ کہ راستہ بٹھا کر راجستان کی طرف نے نکل جائے سرد یہاں سے چند میل کے فاصلے پر ہے اس طرف سفر کرنے والوں کو اکثر یہ ڈر رہتا ہے میں سندھی نہیں جانتی مگر یہ لڑکی اس نے سلسی کی طرف اشارہ کی ہے یہ لڑکی سندھی ہے اس نے تمہاری باتیں سن لی تھی اس لئے بہانے سے ہم نے جیپ رکوائی تھی اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے سلسی نیلہ نے سلسی کو مخاطب کیا اب انہیں بتاؤ کہ یہ کیا باتیں کر رہے تھے اور جب سلسی نے سندھی میں بات کی تو انہوں نے بری طرح اچھر پڑے اب اپنے پسٹول نکال کر پھینک دو اور مڑ کر دس کتم پیچھے ہٹ جاؤ نیلہ خود رائی ان دونوں نے پسٹول نکال کر پھینک دے اور مڑ کر دس کتم پیچھے ہٹ گئے چلو تم بھی ان کے ساتھ نیلہ نے تیسرے کو بھی جیپ سے اتار کر ان کی طرف دھکیل دیا اور پھر آگے بڑھ کر دونوں پسٹول اٹھا کر جیب میں ڈال لیے اور سلسی کو اشارہ کرتے ہوئی ٹرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی سلسی بھی اس کے ساتھ والے سیٹ پر بیٹھ گئی تھی نیلہ نے جیسے ہی انجن سٹارٹ کے ہو تینوں جیپ کی طرف گھوم گئے بھگوان کھیلے میں یہاں چھوڑ کر مجھ جاؤ ہم اس ریگستان میں مر جائیں گے تم جو کہو گی ہم وہی کرنے کو تیار ہیں ہمیں یہاں چھوڑ کر مجھ جاؤ ہم مر جائیں گے ٹرائیونگ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تم لوگوں نے چونکہ ہمارے ساتھ ابھی تک کوئی زیادتی نہیں کی اس لئے زندہ چھوڑ کر جا رہی ہو اگر تم کسی عبادے تک پہنچ جاؤ تو تمہاری کس پر نیلہ نے جواب دیا نہیں ٹرائیونگ چیخا تمہیں اپنے اللہ کی قسم نیلہ نے پسٹول والا ہاتھ آگے بڑھا کر گولی چلا دی جو ان سے تقریباً دو فٹ آگے رید میں دھانس گئی اگر کسی نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو دوسری گولی اس کے سینے میں لگے گی نیلہ نے غوراتے ہوئے کہا اور جیپ کو گیر میں ڈال دیا جیپ ایک زوردہ جھٹکے سرکت میں آئی اس کے تازی نیلہ نے بلی تیزی سے سٹیرنگ دائی طرف کھما دیا جیپ ان تینوں سے چند فٹ کے فاصلے سے نکل گئی وہ تینوں چیخت ہوئے جیپ کے پیچھے دوڑے لیکن جیپ بہت آگے نکل گئی تھی نیلہ نے جیپ اس راستے پر ڈال دی جو دائی طرف کو قدر ترشہ چلا گیا تھا وہ رفتار بڑھاتی جا رہی تھی سرسی نے دونوں ہاتھوں سے سامنے وینٹ شیل کے ساتھ لگے ہوئے راڑ کو پکڑ رکھا تھا اسے دیکھ کر نیلہ نے جیپ کی رفتار کم کر دی تم تو بڑی ہمت والی ہوئے عبدی سرسی نے سمل کر بیٹھتے ہوئے کہا عورت اگر ہمت سے کاملے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتے دعا کرو کہ ہم کسی عبادی تک پہنچ جائیں ورنہ کسی ریگستان میں راستہ پھٹک جانے کا مطلب تو مچی طرح سمجھ سکتی ہو اللہ صاحب نے چاہا تو ہم خیرے سے کسی بسی تک پہنچ جائیں گے سرسی نے کہا جیپ تقریباً ایک گھنٹے تک چلتی رہی نیلہ نے ایک جگہ جیپ روک کر جہری کینوے سے ٹینکی میں پٹرول ڈالا اور ریڈ ریٹر میں پانی ڈالا اور ان کا سفر پھر شروع ہو گیا وزید آدھا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد ریڈ کے ٹیلے شروع ہو گئے اور ٹیلوں کی بھول بھلئیوں میں وہ راستہ غائب ہو گئے جس پر اب تک وہ سفر کرتی رہی تھی جیپ ٹیلوں میں گھومتی رہی مگر وہ راستہ نہیں ملا نیلہ نے جیپ روک دی کیا ہوا عدی سرسی نے پوچھا ہم جس راستے پر سفر کر رہے تھے وہ یہ ٹیلوں میں کہیں کھو گیا ہے مجھے ذرا سوچنے دو نیلہ نے کہا وہ چاروں طرف دیکھنے لگی وہ تقریباً دس منٹ وہاں رکی رہی مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بلاخر نیلہ جیپ کو حرکت میں لے آئی وہ علاقہ بھی کچھ عجیب سا تھا ریت سخت تھی اور کہیں گے یہ پتھریلی زمین بھی تھی کبھی تو بھر بھری زمین آ جاتی اور کبھی نرم ریت اور کبھی پتھریلی زمین نیلہ جیپ کو ٹیلوں کی انہی بھول بھلئیوں میں گھوماتی رہی دفعہ تن ایک زوردار دھماکہ ہوا جیسے ان کی جیپ کے نیچے بم پھٹا ہو ان دونوں کے موں سے بے اختیار چیخیں نکل گئی جیپ لٹھرانے لگی اور پھر یکا یک نیلہ کو احساس ہوا کہ جیپ کیوں لڑ کھڑا رہی ہے اس نے بریک پر پیر رکھ دی اور انجن مند کر کے نیچے اتر آئی وہ جیپ کے چاروں طرح گھوم کر ٹائروں کا جائزہ لینے لگی بائیں طرف کا پچھلا ٹائر فلیٹ ہو گیا تھا ٹائر کسی نکلے پتھر سے برست ہوا تھا نیلہ سر پکڑ کر وہی بیٹھ گئی کیا ہوا دی سسی نے نیچے اترتے ہوئے پوچھا ٹائر بھٹ گیا ہے اور جیپ میں کوئی فالدو ٹائر بھی نہیں ہے نیلہ نے جواب دیا اب کیا ہوگا سسی سسی کے چہرے پر خوف کے سائل اہر آ گئے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی ہکر رہتا ہے نیلہ نے کہا چلو بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں اس پٹھ ہوئے ٹائر سے ہم کہاں تک جا سکتے ہیں وہ دونوں پھر جیپ میں بیٹھ گئی نیلہ نے انجن سٹارٹ کر دیا اور جیپ لڑکھ راتی ہوئی رنگنے لگی اس کے رفتار بیل گاڑی سے زیادہ نہیں تھی تقریبا دو میل کا فصلہ تیہ کرنے کے بعد جیپ کو جھٹکے لگنے لگے ٹیلوں کے درمین زمین پتھریلی سی تھی اور ٹائر کے چیترے بن گئے تھے آہنی ریم زمین پر گھسٹ رہا تھا جس سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکل رہی تھی پھر آگے ایک بار پھر نیم ریت کا علاقہ شروع ہو گیا بغیر ٹائر والا پہیا ریت میں دھنس گیا اب ان کے لئے جیپ پر سفر کرنا ممکن نہیں رہا تھا نیلہ نے انجن بند کر دے اور سسی کی طرف دیکھنے لگی اب کیا ہوگا عدی سسی کے جرے پر خوف کے سائے پھیل گئے آرام سے یہاں بیٹھی روز نیلہ نے جواب دیا میرا خیال ہے رات ختم ہونے والی ہے دن نکلے گا تو دیکھا جائے گا اگر ہمیں کوئی راستہ نہ ملا تو سسی بولی تو پھر یہ ریاکستان ہوگا اور ہم ہوگئے نیلہ نے مسکلاتے ہوئے چواب دیا وہ دونوں اپنے بھی سیٹ کی پوش سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی کوئی دیر تک باتیں کرتی رہے پھر دونوں ہی اونگنے لگی یہ دوسری راتیوں جاگتے ہوئے گزر رہی تھی کل رات کے آخری پہر جننگ فیکٹری کی کوٹری میں کوئی دیر سونے کا موقع ملہ تھا لیکن پھر گلزاری اور نندوں کی وجہ سے وہ دسٹرپ ہو گئی تھی اور پھر سیٹ کھٹو مل نے انہیں کچی رو بھیج دیا تھا وہ بظاہر ان سے ہم دردے کے اظہار کر رہا تھا لیکن اس کی نیت اس میں اس وقت فطور آ گیا تھا جب اس نے انہیں دیکھا تھا نیلہ بیہد حسین تھی اسے دیکھ کر کھٹو مل کے آیارزین نے فورہن ایک منصوبہ بنا لیا تھا سیٹ کھٹو مل بھی دوسرے ہندو سے مختلف نہیں تھا وہ اگرچہ یہی پیدا ہوا تھا یہی پلا بڑا تھا لیکن پاکستان کے نام سے سے شدید نفرت تھی اس کے باپ نے بچ میں نہیں میں اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ ہندوستان کی تقسیم غلط ہوئی ہے یہ سرزمین ہندو کی ملکیت تھی جس پر پاکستان کے نام سے سرد کی لکیر کھانچ دی گئی تھی ہندو نے یہ اہد کر رکھا تاکہ وہ پاکستان کے وجود قائم نہیں رہنے دیں گے کچھ اپنوں کی نااہلی اور کچھ ہندو کی ساجتوں سے پاکستان کا ایک حصہ تو الگ ہو چکا تھا اور اب ہندو انہوں کی نظریں سندھ پر لگی ہوئی تھی وہ سندھ کو پاکستان سے الگ کرنے کی سازشیں کر رہے تھے اور یہ بھارتی حکمرانوں کی خوش قسمتی تھی کہ سردوں پر ہندو آبادی کے علاوہ اندرون سندھ اور ہیدر آباد اور کراچی جیسے بڑے شہروں میں ایسے بیزمیر لوگ مل گئے تھے جو دولت کے لالچ میں اپنے ہی ملک کی جڑی کھوکلے کر رہے تھے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی راہ کے ایجنٹوں نے سندھ پر یارگار کر رکھی تھی بھارت سے ملنے والے سندھ کی سرد بہت طویل تھی ان بھارتی ایجنٹوں کی سرد و عمد الرفت میں کبھی دشواری پیش نہیں آئی تھی کیونکہ انہیں سرد کے ساتھ ساتھ آباد سیٹ کھٹومل جیسے ہندو کا تعاون حاصل تھا سیٹ کھٹومل بھی در حقیقت راہی کا ایجنٹ تھا اس نے راجستان میں واقع را کے ایک ٹرننگ کیم میں باقاعدہ تربیت حاصل کی تھی وہ مہینے میں ایک بار ضرور بھارت جاتا تھا جہاں سے باقاعدہ اسے پروگرم دیئے جاتے تھے ویسے بھی راسس کا رابطہ رہتا تھا اس کے پاس ایک طاقتور ٹرانسپیٹر بھی موجود تھا جس کے ذریعے سے تازتنی ضرائط ملتی رہتی تھی اس کے اندرون سندھ اور بڑے بڑے شہروں میں پھیلے ہوئے جو سمائی دشمن انحصر اور بیزمیر نوجوانوں کو دولت کا لارا چلے کر پھانسنے اور سیٹ کھٹو مل انہیں سرد پار پہنچا دیتا جہاں دہشت گردی تقریب کاری کی تربیت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی برین وائشنگ کی کی جاتی اور ان کے دلوں میں پاکستان کے لئے نفرت پیدا کر دی جاتی اور جب ان نوجوانوں کو واپس پاکستان بھیجا جاتا تو اشارہ ملتے ہی یہ لوگ تباہی و بربادی اور قتل غارتگری شروع کر دیتے یہ لوگ اتنے سنگدل اور بے رحم بن جاتے کہ انہیں معصوم بچوں پر بھی ترس نہ آتا یہ دہشت گرد نمر بچوں کو بھی گولوں سے بھون دیتے سیٹ کھٹو مل جیسے اور بھی کئی باثر ہندو راکھے ایجنٹوں کے لابتے کا کام کر رہے تھے اور یہ لوگ سرد کے ساتھ ساتھ پورے سندھ میں پھیلے ہوئے تھے راکھے ایجنٹوں کو پناہ اور سولتیں فراہم کرنے کے علاوہ یہ لوگ پاکستان کی معیشت کو بھی نقصان پہنچا رہے تھے سیٹ کھٹو مل کے بارے میں سب ہی لوگ جانتے تھے کہ وہ ایک بہت بڑا سمگلر ہے بخشیلی لاشاریور کا چیلو چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے لیکن یہاں اناج اور دگرہ شاہ کے ٹرک بھر بھر کر آتے تھے یہ سامان لاکھوں کی عبادی کے لئے کافی ہوتا لیکن سامان سے لدھے ہوئے ان ٹرکوں کو جونکہ دو بھارتی سرد کی طرف فروانہ کر دیا جاتا اونٹوں کے کافلے کے ذریعے بھی اناج بغیرہ کی سمگلک زوروں پر تھی سیٹ کھٹو مل کو انسپیکٹر صوبہ خان جیسے لوگوں کی پشت پناہی بھی حاصل تھی انسپیکٹر صوبہ خان کے بارے میں سیٹ کھٹو مل نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ وہ اپنے افسروں کو بھی بلیک میل کرتا ہے اس ڈیویئن میں واقع سرد کے ساتھ ساتھ تمام تھانوں کے انچار صوبہ خان کے مرتبہ ہونے کے باوض اس سے ڈرتے تھے صوبہ خان پورے اداکے میں دندناتا پھرتا تھا اس جیسے صفاق اور بے رہم انسان سیٹ کھٹو مل نے اپنے زندگی میں نہیں دیکھا تھا وہ معمول اسی چوری کے شبے میں پکڑے جانے والے انسانوں کو گولیں سے اڑا دیتا اور انہیں خطرناک ٹھاکوئے اس مگل ظاہر کر کے پولیس مقابلے کا نام دے کر معاملہ ختم کر دیا جاتا کھٹو مل کو مقامی تھانے دار نے گزشتہ رات ہی پتہ چل گیا تھا کہ دو لڑکیں انسپیکٹر صوبہ خان کی پاجیروں لے کر بھاگ نکلی ہیں اور صوبہ خان نے وائلس کے ذریعے تمام تھانوں کو اطلاع کر دی ہے کہ وہ لڑکیں جہاں بھی نظر آئیں انہیں پکڑ کر اسے اطلاع دی جائے سیٹ کھٹو مل کو یہ خبر سن کر بڑی حیرت ہوئی تھی صوبہ خان کے چنگل سے تو آج تک کوئی زندہ نہیں نکلا تھا بڑے بڑے نامی گرامی بدماش اور ڈاکو بھی اس سے پناہ مانگتے تھے چی جائے کہ دو لڑکیاں نہ صرف اکسی کیج کے بھاگ نکلی تھی بلکہ اس کی پاجیروں بھی لے اڑی تھی سیٹ کھٹو مل کو کل سویرے ہی پتہ چل گیا تھا کہ کسوے سے تقریباً دو میل دور سڑک پر جل کر تباہ ہونے والی پاجیروں صوبہ خان ہی کی تھی لیکن ان لڑکوں کو کوئی سراغ نہیں ملا تھا اگر وہ لڑکیاں پاجیروں کے ساتھ دل کر مر چکی ہوتی تو ان کی لاشیں ضرور ملتی لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا اس روز کھٹو مل ان دونوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ نندو نے بتایا کہ اس کی جننگ فیکٹری میں دو لڑکیاں چھپی ہوئی ہیں یہ اطلاع ملتے ہی کھٹو مل اچھل پڑا اس کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہ دو لڑکیاں وہی ہیں جو صوبہ خان کی پاجیروں لے کر بھاگ نکلی تھی اس کے ذہن میں فوراں نے یہ خیال آیا کہ وہی لڑکیوں کو پلیٹ میں سجا کر صوبہ خان کے شامنے پیش کر دے گا تو صوبہ خان اس کے احسان مند ہوگا دو تین روز بعد اس کا انٹو کا کافلہ سمگلی کا مال لے کر سرد پار جانے والا تھا لڑکیوں کو تحفہ ملنے کے بعد صوبہ خان اسے مزید کچھ سہولتے فراہم کر دے گا لیکن جب سیٹ کھٹو مل نے نائلہ کو دیکھا تو اس کی نیت بدل گئی نائلہ بیہد حسین تھی اس کا یار ذہن نے فوراں ایک اور منصوبہ بنا لیا اس کا تجربہ تھا کہ خوبصور لڑکے تقریب کاری اور دنسوسی کاموں میں زیادہ کامیاب ثابت ہوئی تھی ایسی حسین لڑکیوں کے ذریعے ایسے بہت سے نوجوانوں کو پھسایا جا سکتا ہے جن سے تقریب کاری اور دہشت گردی کا کام لیا جا سکتا ہو اس نے نائلہ اور سسی کو فوری طور پر سرد پار پہنچانے کا منصوبہ بنا لیا تو اسی طرف اس نے نائلہ کو یہ فریب دیا کہ ایسی انسانی حمدردی کی بنا پر ان کی مدد کرنا چاہتا ہے اور انہیں کچیلوں میں اپنی مہن کے پاس پھیج رہا ہے اور جب صوبہ خان واپس سیلا جائے گا تو وہ خود کچیلوں آئے گا اور انہیں کراچی بھیجوانے کا بندوبست کر دے گا کچیلوں میں شام کا اندھیرہ پھیلنے کے تقریباً ایک گھنٹے بعد سیٹ کھٹومل کے وہی آدمی دوبارہ پہنچ گئے ان کی آمد تیشدہ منصوبے کے مطابق تھی انہوں نے نائلہ اور سسی کو یہ تاثر دیا کہ صوبہ خان یہاں پہنچ رہا ہے اور سیٹ کھٹومل نے پیغام بھیجا ہے کہ ان دونے لڑکیوں کو محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے جبکہ حقیقت یہ تھی کہ سیٹ کھٹومل نے اپنے ٹرانسپیٹر کے ذریعے راجستان میں را کے ایک ٹریننگ کیمپ کو اطلب ہجوا دی تھی کہ آج آدھی رات کے بعد ان کے آدمی دو حسین لڑکیوں کو لے کر آ رہے ہیں منصوبے کے مطابق نائلہ اور سسی کو سرد پر بھارتی جنٹوں کے حوالے کر دیا جاتا جہاں انہیں رامگر نامی شہر پہنچا دیتے جہاں بھارتی انٹیلیجنس ٹرانکہ تخریب کاری کے ایک ٹریننگ کیمپ واقع تھا لیکن ان دونوں کو سرد کی طرف لے جانے والے سیٹ کھٹومل کے آدمی سرد کی طرف جانے والے راستی سے بھٹک گئے ٹرائیورس کا ساتھی سندھی میں باتیں کر رہے تھے اور سسی ان کے منصوبے سے آگاہ ہو گئی اگر ان لوگوں کو معلوم ہوتا کہ ان میں ایک لڑکی سندھی بھی ہے تو دونوں اس قسم کی بات کرنے کی ہمارکت نہ کرتے بہرحال نائلہ اور سسی کو ان لوگوں سے نجات حاصل کرنے کا موقع مل گیا جیب میں پیٹرول کے دو فالتو جیری کین بھی رکھے ہوئے تھے اور نائلہ کا خیال تھا کہ اگر وہ سہرہ میں سفر کر رہی ہیں کس نے کسی عبادی تک پہنچ جائیں گے لیکن بدقسمتی سے جیب کا ٹائر برسٹ ہو گیا اور وہ اس وقت دونوں انویل وقت سے بے خبر اپنی سیٹ کی پوشت پر ٹیک لگا کے انگ رہی تھی نائلہ کیاں کھولی تو سورج تلو ہو رہا تھا اس نے سسی کی طرف دیکھا جب تک سو رہی تھی نائلہ نے ادھر دو دیکھنے لگی چاروں طرف سہرہ تھا اور وہ چھوٹیٹر ٹیلے تھے کوئی دیر بعد سسی بھی بیدار ہو گئی وہ دونوں کچھ دیر تک جیب میں بیٹھی رہی پھر نائلہ جیب سے اتر کر پانی کا کنٹینر کھولا مو پر دو چھوٹ چھینٹے دیئے چند گھوٹ پانی پیا اور جیب پر کھڑی ہو کر ادھر دیکھنے لگی سسی بھی موحد ہو رہی تھی اس نے بھی چند گھوٹ پانی کے پیئے اور نائلہ کے ساتھ جیب پر کھڑی ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگی ادھی وہ ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی وہ بڑا ٹیلہ ہے نا اس پر چل کر دیکھتے ہیں شاید کیوں راستہ نظر آ جائے چلو ریلہ کہتی ہوئی جیب سے اتر آئی اس نے احتیاطیں جیب کی سیٹ پر رکھا پسٹول اٹھا لیا تھا وہ ٹیلہ وہاں سے تقریباً سو گز کے فاصلے پر واقع تھا اتنے چلتے ہوئے ان کے پیر دھنس رہے تھے لیکن وہ کس نے کسی طرح ٹیلے پر پہنچ گئی یہ ٹیلہ خاصا اونچا تھا اور یہاں سے چاروں طرف دور تک دیکھا جا سکتا تھا سورج برند ہو گیا تھا ان کے چاروں طرف ریت کا سمندر پھیلا ہوا تھا دھوپ کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو رہی تھی وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے چاروں طرف دیکھ رہی تھی دھوپ جیسے تیز ہو رہی تھی نہیں یوں رکھ رہا تھا یا صرف فضاء میں علاوک سے دھیکھنے لگے ہو لہرے سی مچن رہی ہو ادی وہ دیکھو ادھر درخت نظر آ رہے ہیں اور پانی بھی ہے وہاں یقیناً کوئی آبادی بھی ہو گی سسی نے ایک طرف اشارہ کیا نیلہ اس طرف دیکھنے لگی بہت دور پانی کے ایک وسیع و ریز جھیل تھی جس کے پرلے کے نارے پر درختوں کی لمبی قطار تھی جھیل کا پانی لہرے رہے رہا تھا وہ درختوں کے سائے ہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے چلو اس جھیل کی پرلی طرف درختوں کے قریب یقیناً کوئی بستی ہوگی وہ درخت زیادہ دور نظر نہیں آ رہے ہم گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچ جائیں گی نیلہ نے کہا وہ دونوں ٹیرے کی دوسری طرف فتر گئی اور رید پر تیز تیز چلنے کی کوشش کرنے لگی دھوک جیسے ایسے تیز ہو رہی تھی انہیں اپنے جس پر سوئیان سی چپتی محسوس ہونے لگی وہ چلتی رہی تقریباً دو گھنٹے بیٹ گئے وہ چلتے چلتے بے دمسی ہو رہی تھی نیلہ نے رکھ کر دیکھا وہ جھیل اور درختوں کے لہراتے ہوئے سائے اب بھی بہت دون نظر آ رہے تھے اس نے دائیں طرف دیکھا اس طرف بھی ایک جھیل درختوں کے سائے دکھائی دے رہے تھے نیلہ اس طرف مڑ گئی سسی بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی نیلہ نے سسی کو سہارا دے کر چلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اسے اپنے چاروں طرف لہری لیتا ہوا پانی دکھائی دیا دفتہ نیلہ کے ذہن میں ایک اور خیال اپڑا سراب ہاں یہ اقیندن سراب تھا جس کے پیچھے پتک وہ بھاگتی رہی تھی نیلہ نے سراب کے بارے میں پڑا ضرور تھا اور آج وہ اس سراب کے چکر میں بھنس گئی تھی چاروں طرف لہری لیتا ہوا پانی اور دیکھتو بے الاؤ نیلہ کے جس پر سویاں چوب رہی تھی اور دماغ پگھلا جا رہا تھا انہوں نے کچھ اور فاصلہ تیہ کر لیا پھر دونوں ہی لڑکھڑا کر تبتی ہوئی ریت پر گر گئی ہدی پالی سسی کے موں سے مردہ سی آواز نکلی نیلہ گھسٹتے ہو اس کے قریب پہنچ گئی اس نے بڑی مشکل سے سسی کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا ہمت سے کاملو سسی وہ مردہ سی آواز میں بولی دیکھو میں بہتو تمہارے ساتھ ہوں لو میری زبان چوستو شاید کچھ تسکین ہو جائے نیلہ نے اپنی زبان سسی کے موں میں ڈال دی وہ آدھے گھنٹے تک وہاں پڑی رہی اور ایک بار پھر اپنے آپ کو گسیٹو بھی آگے چلنے لگی ہر چند قدم کے بعد وہ لٹھ را کر گر پڑ تھی سہرہ کی گرمی ناقابل پر داشت ہو رہی تھی ان اپنے جسموں پر لباس بھی بوجھ محسوس ہونے لگا تھا چونریہ تو کب کی ان کے سروں سے گر چکی تھی سسی نے چولی بھی اتار کر پھینک دی برہنہ جسم پر دھوب زیادہ شدہ سے چھپنے لگی نیلہ نے دوبارہ چولی پہنا دی عدی میں مر جاؤں کی عدی سسی کرا رہی تھی ہمت کرو سسی نیلہ نے اسے سہارہ دیا وہ دیکھو سامنے ایک ٹیلہ نظر آ رہا ہے وہاں شاید کوئی سایاں مل جائے اس گرمی سے بچ جائیں تب تیوی ریتپن کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے وہ اس جہنم میں اپنی لاشوں کو گھسیٹتی ہوئی گھسیٹتی رہی ان میں حقیقتا اب چلنے کی سکت نہیں تھی جسم پسینے میں شرابور تھے اور دونوں کی زبانیں سوکر کاٹا ہو رہی تھی نیلہ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اسے زندگی میں اس قسم کے حالات سے دوچار ہونا پڑے گا وہ اب تک انسانوں کے خلاف جنگ کرتی آئی تھی اس نے قدم قدم پر موت کو شکست دی تھی اور اب فطرت کی خلاف جنگ لڑ رہی تھی اس کی زندگی کا خوفناک ترین مرحلہ تھا اور یوں لگتا تھا جیسے وہ زندگی ہار جائے گی مگر اس نے حوصلہ نہیں ہارا تھا وہ کیلی نہیں تھی اس کے ساتھ ایک اور معصوم زندگی تھی جو محض اس کی وجہ سے اس مسئیبت میں مبتلا ہوئی تھی خود بدترین حالات کی شکار ہونے کے باوجود وہ اسے بھی تسلی دے رہی تھی اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی نیالوں کو اپنے زبان حلق میں کانٹے کی طرح چکتی بھی محسوس ہو رہی تھی کبھی کبھی اسے ہی لگتا تھا کہ اس کا دم کھٹ جائے گا وہ ٹیلہ گرچے زیادہ دور نہیں تھا مگر یہ وہاں تک پہنچنے میں تو گھنٹے لگ گئے ٹیلہ کی ساتھ کچھ ایسی تھی کہ ریت کا ایک تودہ سائبان کی طرح کسی قدر آگے کو جھکا ہوا تھا جس سے تھوڑا سا سائے ہو رہا تھا وہاں پہنچتے ہی دونوں مردوں کی طرح گر گئی سسی کچھ دیر تک بے حصور قد پڑی رہی پھر اس نے اٹھ کر ایک بار پھر اپنی چولی اتار دی اس سے ہی ہلکہ ساری باس پھی اپنے جس پر بہت محسوس ہو رہا تھا سسی کی چولی پسینے سے تر تھی نیالہ کے ذہن میں اچانک ایک ایک خیال اُبھرا اس نے ستی کے سسی کے ہاتھ سے چولی لے لی سسی ویران سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی نیالہ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور چولی کی تہہ کر کے سسی کے ہلک میں نچوڑنے لگی چولی پسینے سے تر تھی پانی کے ایک دھار سی سسی کے ہلک میں کرنے لگی پسینہ بہت نمکین تھا لیکن سسی کا ہلک تر ہو گیا وہ نیالہ کے ہاتھ سے چولی لے کر چوسنے لگی نیالہ کے اپنی حالت بھی سسی سے مختلف نہیں تھی لیکن وہ آہنیہ صاحب اور مضبوط قبط ایرادی کی مالک تھی اس نے اپنے حواس بحال رکھے تھے اس نے اپنی چولی بھی اتاری اس چولی سے پسینے کے چند اور قطرے سسی کے ہلک میں ٹپکائے اور خود اپنی چولی سے پسینہ چوسنے لگی ٹیلے کا سایہ ان کے لئے غنیمت ثابت ہوا تھا سورج اگرچے مغرب کی طرف جھک رہا تھا مگر فضا میں تبش یوں کی تو موجود تھی ان کے چاروں طرف علاوہ سے دیکھے ہوئے محسوس ہو رہے تھے ان کے جسم جلس رہے تھے دماغ جیسے پھگلے جا رہے تھے سورج مغرب کی طرف جھکتا چلا گیا اور تبش میں بتا دریج کمی آتی چلی گئی سورج غروب ہوتے ہیں ان کے چاروں طرف تاریکی چھا گئی دور دور تک پھیلوہ سرناٹا اور تاریکی بڑا ہی وحشت ناک ماحول تھا سسی نائلہ سے لپٹ گئی ان کے دلوں کو دہلائے دے رہا تھا قدرت کا نظام بھی بہت ہی نرالہ ہے یہی راج جس کی تبش دن میں نے جلسا رہی تھی اب ٹھنڈی ہو کر ان کے لئے ایک نئی مسئبت لارہی تھی سسی کا بالائے جسم پر رہنا تھا نائلہ نے اس کی چولی اس کی طرف بڑھا دی اور اپنی چولی بھی پہننے لگی کپڑے پہن لینے سے سردی کے احساس کی سرد تک تو کم ہو گیا لیکن نائلہ جانتی تھی کہ رات جیسے سے گہری ہوتی جائے گی سردی بڑھتی جائے گی سسی نائلہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میرا خیال اب ہمیں یہاں سے چل دینا چاہیے رات کو ٹھنڈکی وجہ سے ہمارے لئے چلنا آسان ہوگا ہم کہاں تک چلیں گے عدی سسی نے کراہتے ہوئے کہا چلتے ہی رہنے میں ہماری زندگی ہے سسی نائلہ بولی اگر ہم کسی ایک جگہ پر رکی رہی تو اس تبتے ہوئے سرہ میں بھوک اور پیاسے ایڈیا رگڑ رگڑ کر مر جائیں گی چلو اٹھو ہم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کہیں نہ کہیں پہنچی جائیں گے میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں عدی کیسے چلوں گی سسی بولی چھالے تو میرے پیروں میں بھی پڑ گئے ہیں لیکن ہم یہاں بیٹھ کر موت کا اشکار نہیں ہو سکتے آؤ آہستہ آہستہ چلتے رہیں گے نیلہ نے کاؤر سسی کو سارا دے کر اٹھا دیا وہ ایک دوسرے کا سارا لے کر چلنے لگی ان کی رفتار اگرچہ بہت کم تھی لیکن نیلہ کو یقین تھا کہ اگر اسی طرح چلتی رہی تو کس نے کسی جگہ پہنچ جائیں گی پیروں میں چھالے پڑ جانے کی وجہ سے ان کے لئے چلنا مشکل ہو رہا تھا ہر چند گز کے بعد انہیں تھوڑی دیر کے لئے رکنا پڑتا لیکن بہرحال ان کا سفر جاری رہا رات بڑھنے کے ساتھ سردی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا وہ سردی سے ٹھڑتی گرتی پڑتی آگے بڑھتی رہی ایک مرد بہت سسی جو گری تو نیلہ کے لئے سے اٹھانا مشکل ہو گیا وہ بھی اس کی قریب ہی گر گئی وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر ٹریت پر پڑی رہی ایک گھنٹے تک وہ اس جگہ پڑی رہی اور ایک بار پھر اٹھ کر چلنے لگی وہ رات کا پچھلا پہرتہ کے نیلہ لٹھڑا کر گر پڑی اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر دوبارہ لٹھڑا کر گر گئی اس مرد بہت سسینے سے سمالنے کی کوشش کی تھی وہ نیلہ کو سارا دے کر کوئی دور تک کسیٹی رہی کہ خود بھی گر گئی وہ دونوں بری طرح ہاپ رہی تھی نیلہ کے حمد جواب دے گئی تھی چلنا تو کیا اب اس کے لئے اٹھنا بھی ممکن نہیں رہا تھا اس کا دماغ سن ہو رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا رہی تھی نیلہ نے سر کو دو تین جھٹکے دیئے لیکن آنکھوں کے سامنے تاریکی گہری ہوتی چلی گئی اور وہ بے حیث و حرکت ہو کر رہ گئی سسی کچھ دیر تک اسے ہلا جلا کر دیکھتی رہی پھر دھاڑے مار کر روتی ہوئی نیلہ پر گر کر اس سے لپٹ گئی وہ دیر تک نیلہ سے لپٹی روتی رہی اور پھر وہ بھی بے حیث و حرکت ہو گئی نیلہ ہوش میں آئی تو اسے اپنے سینے پر بہت سا محسوس کیا وہ سسی تو اس سے لپٹی ہوئی تھی اس نے آجتگی سے سسی کو اپنے اوپر سے اٹھایا اور ادھر تو دیکھنے لگی رات بیٹ گئی تھی دن کی روشنی پھیل گئی تھی اس نے سسی کو ہلایا سسی نے آنکھی کھول دی وہ نیلہ کو مردہ سمجھ چکی تھی لیکن اس اپنے سامنے زندہ دیکھ کر اتنی آسانی سے نہیں مر سکتی چلو اٹھو ہم دھوپ نکل سے پہلے پہلے کچھ فاصلہ تیہ کر لیں گے وہ ایک دوسرے کو سہارا دیکھ کر چلنے لگے آدھے گھنٹے بعد سورج نکل آیا دھوپ جیسے سے تیز ہو رہی تھی تبش بڑھتی جا رہی تھی وہ گرتی پڑھتی آگے بڑھتی رہی سورج سوہ نیزے پر پہنچ چکا تھا پیاس کی صدت سے ان کی حالت بری تھی نیالا لٹھرا کر گری اور سسی بھی اس کے ساتھ ہی گر گئی اچانک نیالا کی نظر آسمان کی طرف اٹھ گئی اس کے ساتھ اس کی روحی تک کام گئی تین چار گیت ان کے سروں پر آسمان پر منڈا رہے تھی وہ گت شاید ان کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے سسی اٹھو آسمان پر منڈا رہتے ہو یہ گت ہمارے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں چلتی رہو تاکہ ہم زندہ رہ سکیں نیالا نے کہا انہوں نے بڑی مشکل سے ایک گھنٹے کا فاصلہ تیہ کیا وہ دور کہیں سے دھوئی کے ایک لکی روٹی دیکھ کر نیالا کی آنکھوں میں چمک سی اُبھر آئی سسی سسی نیالا نے سسی کو جھوڑ دیا ہم نے موت کو شکست دے گی وہ دیکھو سامنے دھوئا اٹھ رہا ہے آگے یقین ان کوئی بستی ہے دھوئا دیکھ کر ان کا حوصلہ بڑھ گیا وہ ایک ٹیلے پر چڑھ گئی دوسری طرف تقیبا نیس میل کے فاصلے پر درختوں کا جھون اور چمکان نظر آ رہے تھے روکی چھوٹی سی بستی تھی اور دھوئے سی بستی سے اٹھ رہا تھا نیالا نے شروار میں اٹھ سا وہ پسٹول نکالا اور وقفہ وقفہ سے ہوای فائر کرنے لگی نتیجہ خاتر خان نکلا کچھ لوگ بستی سے نکل کر سامنے آ گئے نیالا اور سسی تلے سے اتر کر دوڑنے لگی بستی سے نکلنے والی آدمی بھی ان کی طرف دوڑتے نظر آ رہے تھے نیالا اور سسی کی ہمت جواب دے گئی منزل کو قریب دیکھ کر اب وہ ہمت ہار بیٹھی تھی وہ دونوں بے اک پک تلٹھرا کر گری نیالا کے آنکوں کے سامنے تاریکی کی چادر پھیلتی چلی گئی اور پھر اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب گیا موزی سامین حضرات نیالا دورانی کی یہ کہانی بھی جاری ہے بقیہ واقعہ تگری قسط میں دیکھتی رہیے اردو داستان اللہ حافظ